بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ان دنوں شہر کے تعلیمی ادارے فسادات کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے بند تھے اور میرے پاس فراغت ہی فراغت تھی اس فراغت کا بہترین مصرف میں نے یہ نکالا کہ میں سارا دن لمبی تان کر سویا رہتا شام کو کار لے کر دوستوں کے ساتھ گیارہ بجے تک گھومتا رہتا اس کے بعد صبح تک ایڈوینچر موویز دیکھتا رات کا کھانا میں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ کسی فائف سٹار ہوتل میں کھا لیا کرتا امی ابو میری اس روٹین سے سخت ناراض تھے اور اکثر اوقات مجھے اس آوارہ گردی سے منع کرتے رہتے تھے مگر میں جوانی کے جوش میں ان کی کسی نصیحت کو خاطر میں نہ لاتا ویسے بھی میں ان کی اکلوتی نارینہ اولاد تھا اسی لیے وہ مجھ سے کسی قسم کی سختی وغیرہ نہیں کرتے تھے تاہم مجھے زبانی کلامی ڈانٹ تقریبا ہر دوسرے دن سننا پڑتی تھی مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جو دو سال قبل بیاء کر پیا دیس صدھار چکی تھی اور چھوٹی ابھی میٹرک میں زیر تعلیم تھی میرے ابو ایک مشہور و معروف کنسٹرکشن کمپنی کے مالک تھے جس کا ہیڈ آفیس لاہور میں جبکہ زیلی برانچز کراچی سے لے کر ہزارہ ڈویجن تک پھیلی ہوئی تھی اسی لیے ہمارے ہاں دولت کی ریل پیل تھی گھر میں ایک جگہ تین تین نئے موڈل کی گاڑیاں موجود رہتی خود میرے ذاتی اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے جمع رہتا تھا اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں جب چاہتا بینک سے رقم نکلوا لیا کرتا دوسرے دن ابو میرے اکاؤنٹ میں نکالی گئی رقم کا دو گناہ جمع کروا دیتے یہ سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب میں میٹرک میں تھا کہتے ہیں دولت کا نشہ سرچڑ کر بولتا ہے اور اچھے خاصے شریف انسان کو دنوں میں بگاڑ کر رکھ دیتا ہے مگر میں نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دکھایا میں اپنی امارات پر آج تک کبھی نہ اترایا تھا اور نہ ہی دولت کا سہارا لے کر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو میرے اور میرے والدین کے لیے باعث شرم کہلاتا تاہم میں اپنے دوستوں پر بے در ایک دولت لٹایا کرتا تھا خصوصا غریب دوستوں پر اور ان کی مالی امداد کر کے مجھے بے پناہ خوشی اور سکون حاصل ہوتا تھا ابو نے کبھی میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی کبھی کبار امی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے ٹوکنے کی کوشش کر دیں تو ابو میرا بھرپور ساتھ دیتے اور پھر امی کو چپ کرا کر ہی دم لیتے چند دن پہلے کا ذکر ہے میں نے اپنے ایک عزیز دوست کو پچاس ہزار روپے بطور کرز حسنہ دیئے تو امی حسب معمول مجھ پر برس پڑی سرمد وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی تمہارا دل نہیں دکھتا باپ کی محنت کی کمائی لٹاتے ہوئے وہ دن رات ایک کر کے کماتے ہیں اور تم بن مانگے کسی کی بھی جھولی بر دیتے ہو امی میں نے اسے کرز دیا ہے میں نے مسکرا کر کہا وہ تین چار مہینے کے بعد لٹا دے گا ہم کرز وہ قدر غصے سے بولی آج کل کرز کون واپس کرتا ہے لوگ تو سرکاری کرزے تک حضم کر جاتے ہیں تمہیں کون پوچھے گا کیوں نہیں پوچھے گا میرا دوست ایک شریف اور خوددار انسان ہے خوددار ہوتا تو پھر یوں تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا بلکہ محنت مزدوری کر کے کماتا امی نے مزاک اڑایا میں دوست ہوں اس کا میں نے ناغوار انداز میں کہا اور دوست ہی دوست کے کام آتا ہے کل کو مجھ پر بھی وقت آ سکتا ہے ہم انسان اگر ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا مجھے واقعی امی کی سوچ پر دکھ ہوا تھا مگر ان کے سامنے گستاخی کرنے کی جررت نہ ہوئی تمہیں نکیل ڈالنی پڑے گی مجھے برا مناتے دیکھ کر وہ موضوع بدل کر بولی جب ٹوکنے والی کوئی ہوگی تو تمہارے سارے کسپل نکل جائیں گے ماں کی باتیں تو تمہیں بری لگتی ہیں نا نہیں میں نے نام سر ہلا کر کہا مجھے آپ کی باتیں بالکل بری نہیں لگتی اسی لیے مجھے نکیل ڈالنے کا ارادہ فلحال ملتوی کر دیں میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں کچھ بن کر دکھانا چاہتا ہوں ایک شرط پر تمہیں چھوڑ سکتی ہوں کیسی شرط میں نے متحیر انداز میں پوچھا آئندہ تم اپنے کسی دوست کو نامہ کول شرط ہے لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ کر سر کھجانا شروع کر دیا لیکن کیا امی نے گھور کر پوچھا سوچ کر بتاؤں گا ٹھیک ہے تم سوچتے رہو اور میں آج ہی تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں دیکھتی ہوں تم کیسے انکار کرتے ہو اتنا کہہ کر وہ چل دیں اور میں سوچوں میں غرق ہو گیا میں اگر چاہتا تو امی سے جھوٹا وعدہ کر کے اس معاملے سے جان چھوڑا سکتا تھا مگر امی سے جھوٹا وعدہ کرنا مجھے نامناسب لگتا تھا ویسے بھی کسی ضرورت مند دوست کو میں چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اسی لئے میں نے امی سے سوچنے کی محلت مانگی تھی لیکن امی نے میری بات سننا گوارا نہ کی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ امی ضرور ابو سے میری شادی کی بات کریں گی اور ابو بھی وقتی طور پر ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے مگر ایک بات میرے لئے باعث اتمنان تھی کہ ابو ہر صورت میرا اندیا ضرور جانیں گے اور بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی میرے رشتہ طے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ باپ سے زیادہ میرے اچھے دوست تھے آج تک میری مرضی کے خلاف انہوں نے مجھ سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تو اب کیسے کر سکتے تھے یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا مگر دوسرے دن ابو نے مجھے سنجیدگی سے بتایا کہ امی فوراں میری شادی کرنا چاہتی ہیں نہیں ابو ان کی بات سن کر میں نے انکار میں سر ہلایا شادی کرنے کے لئے ابھی عمر پڑی ہے فلحال میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں پڑھائی کا کیا ہے بیٹا وہ تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے ابو نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم کوئی لڑکی تو ہو نہیں کہ گھر میں بیٹھ جاؤگے بہتر ہے کہ اپنی ماں کا کہنا مان لو ہر ماں کو بیٹے کے سر پر سہرہ دیکھنے کا بڑا ارمان ہوتا ہے ابو کیا واقعی امی کو میرے سر پر سہرہ سجانے کا ارمان ہے یا پھر کوئی اور چکر ہے چکر ابو نے علج کر پوچھا میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو ابو نے علج کر پوچھا ابو دراصل امی مجھے سزا دینے کے لئے میری شادی کروانا چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بہت فضول خرچ ہوں اور اپنے دوستوں کو کرزہ وغیرہ دے کر باپ کی کمائی لٹا رہا ہوں اسی لئے وہ میری اصلاح کے لئے مجھ پر ایک کنجیوس لڑکی مسلط کرنا چاہتی ہیں جو وقت بے وقت میرا دماغ چاٹ سکے میں نے جواب دیا ارے نہیں بھائی یہ تمہارا وہم ہے ابو نے مسکرا کر کہا تمہاری ماں کو واقعی ایک عدد بہو کی ضرورت ہے بہو کی نہیں انہیں حمایتی کی ضرورت ہے جو میرے خلاف ان کا ساتھ دے سکے دیکھو بیٹے ابو نے ایک دم ناسحانہ انداز اختیار کر لیا ماں باپ ہمیشہ اولاد کے بھلے کا ہی سوچتے ہیں تمہاری امی نے بھی یقینا یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اسی لئے تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان کے اس فیصلے پر غور کرو اور چند دن کے بعد مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا پلیز ابو میں نے التجائیہ انداز میں کہا مجھے اس آزمائش میں مرد ڈالیے میں شادی کرنے کے موڈ میں بلکل نہیں ہوں آپ امی کو سمجھا دیں احمقانہ باتیں مت کرو انہوں نے ڈانٹا میں تمہاری امی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا شادی تو تمہیں اور صورت کرنا ہی پڑے گی ٹھیک ہے تو پھر میری بھی ایک سن لیں مجھ پر اگر زبردستی کی گئی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اتنا کہنے کے بعد میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا مجھ پر ایک دم ہی جنجلاہر تاری ہو گئی تھی زندگی میں پہلی بار ابو نے میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا تھا حالانکہ اس سے قبل انہوں نے میری ہر جائز و نا جائز خواہش بلا تردد پوری کی تھی دل پر ایک بوجھ لیے میں پیدل ہی گھر سے نکل پڑا میرا رخ ایک قریبی پارک کے طرف تھا دراصل میں وہاں کسی پور سکون گوشے میں بیٹھ کر اس معاملے پر غور کرنا چاہتا تھا مجھے اگر قبل از وقت معلوم ہوتا کہ یہ معاملہ اس قدر سنجید کی اختیار کرے گا تو شاید میں امی سے بحث کرنے کی بجائے ان سے جھوٹا وعدہ ہی کر لیتا وہ کون سا ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی وہ تو میرے دوستوں کے ناموں تک سے نواقف تھی میں ان کے علم میں لائے بغیر بھی اپنے دوستوں کی مدد جاری رکھ سکتا تھا اب اگر میں ان سے وعدہ کرتا تو وہ مجھ پر کسی بھی طرح اعتبار نہ کرتی بلکہ صاف کہتی کہ میں شادی کو ٹالنے کے لیے جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں انہی سوچوں میں ڈوبا میں ٹہلنے کے انداز میں چلتا ہوا پارک میں داخل ہوا اور قدر ایک سنسان گوشے میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا وسیع عریض پارک میں بہت سے لوگ موجود تھے کچھ جوڑے بینچوں پر بیٹھے راز و نیاز میں مصروف تھے کچھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پارک کی نرم نرم گھاس پر چہل قدمی کر رہے تھے بچے مختلف کھیل کھیل رہے تھے جن میں کرکٹ سر فرز تھا مجھے پارک میں بیٹھے ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ میری نگاہ ایک عجیب و غریب بڑے شخص پر پڑی وہ پاگلوں کی طرح پارک میں موجود ایک ایک شخص کو غور سے دیکھتا پھر رہا تھا بلکل یوں جیسے اس کا کوئی کھو گیا ہو ہر شخص کے قریب پہنچ کر وہ لمحے بھر کے لیے رکھتا دیدے پھاڑ کر اسے دیکھتا اور پھر تاثب سے سر ہلاتا ہوا کسی دوسرے آدمی کے سامنے جا رکھتا ایک بار پھر وہی عمل دہراتا اور دوبارہ آگے چل دیتا اپنے میلے کچیلے لباس اور جھاڑ جھنکار بالوں اور داڑی کے ساتھ وہ بڑی حد تک پورا سرار نظر آ رہا تھا کچھ افراد نے اسے بھیگ دینے کی بھی کوشش کی مگر وہ بے نیازی کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتا ہوا چلا گیا چند لمحوں کے بعد این میرے سامنے پہنچ کر رک گیا اور بغیر پلکیں جھپکائے غوش سے میرے چہرے کو دیکھنے لگا اس کی لال لال آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا مجھے اس کی آنکھوں میں دیوانگی کے جگہ فرزانگی نظر آئی تھی گو کہ وہ عام ملنگو اور درویش کہلانے والے نام نہاد نشینوں کے جیسا تھا انہیں کی طرح اس نے میلہ کچیلا لباس پہن رکھا تھا اور شاید مہینوں سے اس نے پانی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی مگر پھر بھی اس کی غلیز شخصیت میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ مجھ پر کراہیت کی بجائے مرعوبیت کا احساس غالب آ رہا تھا میں عام لوگوں کی طرح ضعیف عقیدے کا مالک نہیں تھا مگر پھر بھی لمحہ بلمحہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوتا جا رہا تھا اس کے لال لال آنکھیں مجھے اپنے اندر تک اترتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ کوئی ساہر لگتا تھا جو بھٹک کر اس پارٹ میں آ نکلا تھا کچھ لمحے مجھے گھورنے کے بعد اس نے حق اللہ کا نعرہ مستانہ لگایا اور مسکراہت آمیز انداز میں بولا مل گیا مل گیا کون مل گیا بابا میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا جس کی تلاش تھی مختصر سا جواب دے کر اس نے دوبارہ نعرہ بلند کیا حق اللہ کیا آپ مجھے تلاش کر رہے تھے میں نے حیرت سے پوچھا نہیں میں ایک انسان کو ڈھونڈ رہا تھا اتنے بڑے شہر میں بڑی مشکل سے ایک انسان ملا ہے ایک عرصہ بیٹھ گیا ہے میں نے انسان نہیں دیکھا پتہ نہیں انسان کہاں چلے گئے ہیں وہ عجیب فلسفیانہ انداز میں بول رہا تھا اور میں الجے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی اتنے بہت سے انسانوں کی مجودگی میں بھی وہ انسان تلاش کرتا پھر رہا تھا اور یہ بات مجھے کسی طرح حضم نہیں ہو رہی تھی یہ سب انسان ہی تو ہیں بابا قدر توقف کے بعد میں نے علچ کر کہا آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا من کی آنکھ کھول کر دیکھ نادان وہ ناراض ہو کر بولا ان آنکھوں سے تو صاف نظر آتا ہے یہاں کوئی انسان نہیں وہ دیکھ اس نے انگلی سے پارک کے ایک سنسان کونے کی طرف اشارہ کیا وہاں انسانیت انسانوں کی بے حصی دیکھ کر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے جاؤ جا کر اس کے آنسو پہنچ کر اسے گلے لگا لو فلا پا جاؤ گے شاید یہ پاگل ہے اس کی باتیں سن کر میں نے دل ہی دل میں سوچا سب یہی سوچتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو اتنا کہہ کر اس نے پھر نعرہ بلند کیا حق اللہ انسان کہاں ہیں میری تلاش کب ختم ہوگی یا تم نے مجھے کس چکر میں ڈال دیا ماف کر دے بابا میں نے احساس مروبیت سے کامتی ہوئی آواز میں کہا دراصل مجھ سے بھول ہو گئی ہے میں بہت پریشان ہوں وہ دیکھ اس نے اسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا وہاں اوپر بیٹھا ہے ماف کرنے والا میں تو خود قابل رحم اور اس کی مافی کا طلبگار ہوں کون جانے وہ ماف کرتا بھی ہے یا نہیں تو بھی اسی سے مافی مانگ وقت گزر گیا تو پچتائے گا پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا میں آپ کو پہچان نہ سکا بابا ورنہ ایسا سوچنے کی غلطی کبھی نہ کرتا آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں چپ اس نے قدر سخت انداز میں کتا کلامی کی مجھے تکبر کی سیڑھیاں چڑھنے کا کوئی شوق نہیں وہ اوپر والا جانتا ہے سب کو میں اور تو تو اس کی بچھائی ہوئی بسات کے ادنا سے مہرے ہیں جن کے ادھر ادھر ہونے سے بسات پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا جواب سن کر میں چپ سادھ کر بیٹھ گیا وہ واقعی کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھا وہ انسان کی سوچیں تک پڑھ لیتا تھا شاید مارفت کے کسی بلند مقام پر فائز تھا لیکن زبان سے اس کا اقرار کرنا اسے منظور نہیں تھا اور اللہ والے ایسے ہی تو ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو ایک حقیر تن کے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے کہ تکبر تقوی کا عزلی دشمن ہے سچ کہوں تو اس کی مداخلت نے میری پریشانی کو کافور بنا کر اڑا دیا تھا حالانکہ اس کی آمد سے قبل میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا جانے کیا کیا سوچ رہا تھا مجھے کھانا کھلا دے اس نے ایک بار پھر آسمان کے جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا اس نے مجھے تمہارا مہمان بنا کر بیجا ہے اس کا حکم سن کر میں بلا تردد اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا پارک میں موجود لوگ ہمیں عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کچھ کی آنکھوں میں حیرت تھی تو کچھ کا انداز تمسخرانہ تھا لیکن بابا نے کسی پر توجہ نہ دی اور بے نیازی سے آگے بھڑتا چلا گیا جیسے پارک میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا موجود ہی نہ ہو پارک سے نکلنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک گیا سڑک پر بہت ٹریفک تھی اور پیدل سڑک پار کرنا مشکل نظر آ رہا تھا ہمارے دائیں جانب کچھ فاصلے پر ٹریفک سگنل تھا وہاں سے سڑک پار کرنے کے بعد ہی سامنے والے فائف سٹار ہوتل میں پہنچا جا سکتا تھا آئیے میں ٹریفک سگنل کی طرف بھڑتے ہوئے بابا سے مخاطب ہوا میں آپ کو بہترین کھانا کھلاؤں گا وہ سامنے ہی ہوتل ہے وہاں کا کھانا بہت لذیز ہوتا ہے نا اس نے انکار میں سر ہلایا بابا میرا گھر تو بہت دور ہے اور پھر وہاں کھانا بھی مخصوص وقت پر پکتا ہے میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں آسانیہ انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہیں وہ بابا اپنے مخصوص انداز میں بولا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اتنا کہنے کے بعد میں اسے ساتھ لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر پہنچ کر میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود خانسامہ کے پاس کچن میں پہنچ گیا اسے کھانا بنانے کا حکم دے کر جب میں واپس لوٹا تو امی کو ڈرائنگ روم کے دروازے پر منتظر پایا چند لمحے وہ مجھے ملامت آمیز نگاہوں سے گھورتی رہی پھر غصے سے بولی یہ ڈرائنگ روم میں کسے بٹھا رکھا ہے امی میرا مہمان ہے کھانا کھا کر چلا جائے گا میں نے بلا تردد جواب دیا یہ تم نے بھیکاریوں کو کب سے مہمان بنانا شروع کر دیا ہے اسے باہر لون میں بھی تو بٹھایا جا سکتا تھا وہ سارا ڈرائنگ روم گندہ کر دے گا پلیز امی میں نے التجا کی آہستہ بولیں وہ ایک معزز شخص ہے اگر اس نے سن لیا تو میں بیزت ہو جاؤں گا کچھ تو میری عزت کا خیال کریں تمہاری اکل پر تو پردے پڑ چکے ہیں امی پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی اور میں ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو گیا جہاں بابا کھانے کا منتظر تھا بابا کھانا آ رہا ہے کھان سامہ تیار کر رہا ہے بس کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کائنات کی ہر شئے انتظار میں ہے سرمد میاں وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا کسی کا انتظار مختصر اور کسی کا انتظار طویل ہوتا ہے میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا بابا آپ اپنے نام کیسے جانتے ہیں حالانکہ میں نے تو آپ کو اپنا نام نہیں بتایا اس نے بتایا ہے بابا نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے نعرہ لگایا حق اللہ مجھے کچھ آئندہ کے بارے میں بتائیے میں نے پرشوک انداز میں سوال کیا بابا مستقبل میں میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے آئندہ انسانی نگاہ سے اوجل ہوتا ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں صدقہ کیا کر صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے مجھے بس اتنی ہی اجازت ہے اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا نہیں بابا میں نے منت کی انداز میں کہا آپ بہت کچھ جانتے ہیں پلیز بتائیے نا جسے اس نے مخفی رکھا ہے وہ وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتا مجھے مجبور مت کر ورنہ میں کھانا کھائے بغیر چلا جاؤں گا میں شرمندہ ہوں بابا میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا میں آپ کی مجبوری اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کیا کروں اپنے شوق کے ہاتھوں میں بہت مجبور ہوں کاش میں کسی طرح مستقبل بینی کا علم حاصل کر سکتا بابا اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے بس کسی طرح میری یہ خواہش پوری ہو جاتی تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تو نہ دان اور نہ سمجھ ہے کھیلنے کو آگ کے انگارے مانگ رہا ہے کیوں جلنا چاہتا ہے بابا مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اسی دوران نوکر کھانا لے کر پہنچ گیا اس نے کھانا سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا بابا نے نظر بھر کر نوکر کو دیکھا اور پھر خود کلامی کے انداز میں بولا بے شک سبھی کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کسی کا انتظار طویل اور کسی کا مختصر ہوتا ہے بابا کی خود کلامی سن کر نوکر نے پریشانی کی عالم میں میری طرف دیکھا صحب کچھ اور لانا ہے کیا اس نے مودب انداز میں پوچھا جلدی کیا ہے انور میاں بابا نے غیر متوقع طور پر سوال کیا اور انور بکھلا اٹھا وہ بابا کی شکل دیکھ رہا تھا شاید بابا نے اس کا نام لے کر اسے چوکا دیا تھا کیونکہ اس کے لئے وہ بالکل اجنبی تھا اس کا حیران ہونا فطری عمل تھا ایک انجان شخص کی زبان سے اپنا نام سن کر وہ حقہ بکہ رہ گیا تم جاؤ انور میں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا اور کھانے کے بعد خان ساما سے اچھی سی چائے بنانے کا بول دینا نہیں میاں بابا نے ٹوکا چائے رہنے دو اجازت نہیں ہے کیوں بابا اجازت کیوں نہیں ہے کچھ سوال لا جواب ہوتے ہیں ان کا جواب ہوتا ہی نہیں بابا نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا اور پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا مطلب بھامتے ہوئے میں نے کھانا ٹیبل پر سجا دیا اور پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا بسم اللہ کیجئے بابا جی میرا اشارہ پا کر بابا نے زیرے لب بسم اللہ ادا کی اور پھر روٹی کا ایک نوالا توڑ کر موں میں رکھ لیا واہ بھائی واہ کیا لزیز کھانا ہے نوالا چباتے ہوئے وہ تعریفی انداز میں بولا لطف آ گیا اللہ تمہیں بے حساب رزق دے خوش کر دیا تم نے مجھے وہی ایک نوالا کھانے کے بعد اس نے پانی کا آدھا گلاس پیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا بہت بہت شکریہ میاں اب میں چلوں گا اللہ تمہیں اس کا عجر دے گا بابا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا صرف ایک نوالا اور وہ بھی خوشک کیا کھانا پسند نہیں آیا میرا سوال سن کر وہ پہلی بار آہستہ سے مسکرائے میاں تم نہیں سمجھو گے بہرحال میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اب میں اجازت چاہوں گا لیکن اتنے جلدی نہیں بابا میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا ابھی تو میرے کئی سوال تشنا ہیں میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پلیز تھوڑی دیر رک جائیں اجازت نہیں ہے رکنے کی پھر کب ملو گے بابا جب وہ چاہے گا اس نے مخصوص انداز میں انگلی بلند کرتے ہوئے جواب دیا اور پھر خدا حافظ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا میں پریشان سا اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا انور اگر برطن اٹھانے کے لئے اندر نہ آتا تو نہ جانے کب تک میں پریشانی کے عالم میں وہی کھڑا رہتا انور کو دوبارہ اپنے سامنے پا کر مجھے بابا کی کہی گئی بات یاد آگئی جو اس نے انور کو بغور دیکھنے کے بعد بولی تھی کہ بے شک سب ہی کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کیا انور کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر انور کی طرف متوجہ ہو گیا جو کھانے سے بھرے برطنوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا غالباً اسے ایسے منظر کی توقع نہیں تھی صحب کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے پھر اس بابا جی نے کیا کھایا اس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا تم یہ برطن اٹھا کر لے جاؤ تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لاؤنج میں میرے لئے کافی لے آنا ٹھیک ہے صاحب میں باہر نکل آیا میرا ذہن ابھی بھی اس پرسرار بابا کے متعلق سوچ رہا تھا جس کی باتیں بظاہر الجی ہوئی تھی مگر حقیقت میں با مقصد تھی وہ یقینا کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھی یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے پارک میں موجود اتنے سارے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی میز بانی کے لئے صرف مجھے ہی کیوں منتخب کیا تھا میں تو ایک عام سا گناہ گاہ شخص تھا میرے کریڈٹ پر ایسی کوئی نیکی نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ مجھے اپنے التفات کے لائق سمجھتا یہ سوال میرے لئے نہ صرف اہم بلکہ قابل گوھر تھا کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں آخر میرا انتخاب ہی کیوں کیا گیا تھا بابا نے جاتے ہوئے مجھے اپنا پتہ ٹھکانہ تک نہیں بتایا ورنہ میں اس سے دوبارہ ملنے کی کوشش ضرور کرتا پورا سرار ہونے کے باوجود وہ مجھے اچھا لگا تھا پھر کچھ دیر بعد انور کافی لے کر آ گیا اسے دیکھ کر مجھے پھر سے بابا کی بات یاد آ گئی مگر میں انور سے اپنے دل کی بات بول کر اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا نہ جانے بابا نے کس طرنگ میں آ کر وہ بات بول دی تھی میں صرف اندازے ہی لگا سکتا تھا اگر بابا نے مجھے واضح الفاظ میں انور سے متعلق کسی ممکنہ خطرے سے آگاہ کر دیا ہوتا تو میں انور سے اس موضوع پر بات ضرور کرتا اور اسے محتاط رہنے کی خصوصی تاقید بھی کر دیتا مگر ایسی لاعلمی کی صورتحال میں اس سے کچھ کہنا بلا وجہ اسے پریشانی میں مقتلہ کرنا تھا وہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر واپس جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا انور چچا کے ساتھ تمہارے تنازے کا کیا بنا ابھی تک تو کچھ نہیں بنا صاحب وہ اداس انداز میں بولا میرا چچا انتہائی لالچی انسان ہے میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کسی بھی طرح میرے حصے کی زمین دینے کے لیے تیار نہیں اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے خلاف دعویٰ دائر کر دوں اگر پھر خیال آتا ہے ایسا کرنے سے میری اکلوتی بہن کا گھر اجڑ جائے گا بدقسمتی سے وہ چچا کی بہو ہے تو تم نے علاقے کے پٹواری سے بات کی ہے تمہارے باپ کے نام پر زمین ہے کے نہیں کئی بار بات کی ہے پٹواری سے صاحب مگر وہ سنتا ہی نہیں چچا نے ملی بھگت کر کے پٹواری سے لے کر تحصیل دار تک کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے برنے سے پہلے اپنے حصے کی زمین چچا کے ہاتھ بیچ ڈالی سی لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے میرا باپ تو ساری زندگی محنت مزدوری کر کے ہمیں پالتا رہا ہے وہ پرکھوں کی زمین بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سارا چچا کا چلایا ہوا چکر ہے مگر میں بھی اسے نہیں چھوڑوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے انور نے پرعظم انداز میں جواب دیا میں نے کہا میری مانو تو عدالت سے رجوع کرو تمہیں انصاف ضرور ملے گا کل میں گاؤں جا رہا ہوں صاحب چچا سے دو ٹوک بات کروں گا اگر وہ نہ مانا تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا چچا سے تو تم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہو میں کسی خلچے کے تحت بولا لیکن نتیجہ کیا نکلا اس نے تمہارا حق تسلیم کرنے کی بجائے تمہیں دھمکانا شروع کر دیا اب اگر تم نے اسے عدالت میں جانے کی دھمکی دی تو غصے میں آ کر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو پھر میں کیا کروں کیا اپنے حصے کی زمین چھوڑ دوں زمین چھوڑنے کے لیے کون بول رہا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں تم اسے اطلاع دیے بغیر عدالت سے رجوع کرو تاکہ وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے گریز کرے نہیں صاحب جی اس نے ان کار میں سر ہلایا چچا سے بات کیے بغیر میں عدالت تک نہیں جاؤں گا ورنہ وہ لوگ میری بہن کا جینہ دو بھر کر دیں گے ٹھیک ہے مگر اپنے چچا کی طرف سے محتاط رہنا میں نے اسے تاقید کی بہتر ہوگا کہ تم گاؤں کے کسی معتبر شخص کو ساتھ لے کر چچا کے پاس جانا بہت اچھا صاحب جی میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا اب میں جاؤں میں نے کافی کا گپ اٹھا کر چسکی لیتے ہوئے کہا نہیں صاحب میرا سوال سن کر وہ علج گیا میرا مطلب ہے میں کیسا انسان ہوں اچھا ہوں کہ برا ہوں تمہارے اس بارے میں کیا رائے ہیں صاحب اس بارے میں کیا بول سکتا ہوں آپ مالک ہیں اور میں انور تم یہ مت سوچو کہ میں تمہارا مالک ہوں تمہیں جیسا میں لگتا ہوں تم بلا تردد کہہ ڈالو میں برا نہیں مناؤں گا صاحب اب بہت رحمدل انسان ہے ہر ضرورت مند انسان کی مدد کرتے ہیں حالانکہ دولت مند اکثر مغرور ہوتے ہیں مگر آپ میں ایسی کوئی بات نہیں میں زیادہ پڑا لکھا تو نہیں ہوں وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا ڈرو مت انور میں نے اسے تسلی دی تم جانتے ہو میں نوکروں کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہوں اور سچا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کو نہ صرف اس کی خوبیاں بتاتا ہے بلکہ اسے اس کی خامیوں سے بھی آگاہ کرتا رہتا ہے بندے پر دو قسم کی حقوق ہوتے ہیں صاحب وہ کسی واض کے سے انداز میں بولا حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ حقوق العباد تو بقائدگی سے اور خوشی سے ادا کرتے ہیں لیکن آپ حقوق اللہ پر توجہ نہیں دیتے آپ میں بس یہی خامی ہے صاحب شکریہ انور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے تمہاری کھری اور غیر جانبدار رائے سن کر اب تم جا سکتے ہو میری اجازت پا کر وہ سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا اور میں نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا ایک سپورٹس چینل کا انتخاب کرنے کے بعد میں صوفے پر نیم دراز ہو کر میچ سے محفوظ ہونے لگا دو بجے تک میں میچ دیکھتا رہا پھر ٹی وی آف کر کے لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا ڈائننگ ہال میں امی اور فائزہ میری منتظر تھی فائزہ کے سکول میں ڈیڑھ بجے تک چھٹی ہو جائے کرتی تھی اسی لیے وہ لنچ ہمارے ساتھ کیا کرتی آج تم لیٹ کیوں ہو گئے ہو میرے سیٹ سنبھالتے ہی امی نے پوچھا کہیں اس بھیکاری کے ساتھ لنچ پلیز امی میں نے بیچارگی کے عالم میں کہا آپ ایک معزز اور صحبے کشف و کرامت بزرگ کا مزاق اڑا رہی ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے امی نے ناغواری سے کہا تم نے اس میں کونسی کرامت دیکھ لی ہے کیا سر کے بال اور داڑی بڑھا کر مہینوں نہ نہانے سے آدمی صاحبے کشف و کرامات بن جاتا ہے خدا کی پناہ اس کے جسم سے بدبوک کے بھبکے اٹھ رہے تھے میں تو ایک پل بھی اس کے پاس نہ ٹھہر سکی میں نے کہا امی آپ نے صرف اس کا ظاہر دیکھا ہے وہ عام ملنگوں کی طرح بظاہر میلہ کچیلہ لگتا ہے لیکن میں جانتا ہوں وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں اس کی آنکھیں ایکسرے مشین کی طرح انسان کے اندر تک کھنگالنے کی حیثت رکھتی ہیں وہ منکی باتیں تک جان لیتا ہے ایسا کیا بتا دیا آخر اس نے تمہیں ذرا میں بھی تو سنوں امی نے تنزیہ انداز میں سوال کیا اس نے میرے بتائے بغیر نہ صرف میرا نام جان لیا بلکہ انور کو بھی اس نے نام لے کر پکارا تھا حالانکہ ہم دونوں اس کے لیے قطعی اجنبی تھے میں نے پرجوش انداز میں جواب دیا اس نے پہلے ہی کسی سے تم لوگوں کے نام معلوم کر لیے ہوں گے ایسے لوگ بہت آیار اور چلاک ہوتے ہیں امی نے فائزہ کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا تم اس سے محتاط رہنا ہو سکتا ہے وہ کوئی نوثر باز ہو نہیں امی آپ منفی سوچ رہی ہیں وہ کوئی مجذوب تو ہو سکتا ہے مگر فراد نہیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹیلی پیتھی وغیرہ جانتا ہو اور اپنے اس علم کے ذریعے اس نے تم لوگوں کے نام معلوم کر لیے ہو میں نے کہا مجھے اس علم کی حقیقت سے انکار نہیں ہے مگر یہ علم صرف انسانوں اور فلموں تک محدود ہے عمل زندگی میں آج تک میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو ٹیلی پیتھی کا علم جانتا ہو اور اہم بات یہ ہے کہ ٹیلی پیتھی کا علم رکھنے والے یوں مجذوب بن کر نہیں پھرتے بلکہ وہ اس علم کے ذریعے لاکھوں میں کھیلتے ہیں پھر ظاہر ہے اس کے پاس کوئی صفل علم ہی ہو سکتا ہے امی نے خیال ظاہر کیا نہیں امی یہ صفل علم اور کالا جادو وغیرہ صرف ڈھکوصلے ہیں میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا وہ بابا ضرور کوئی صحبہ معرفت ہے ناممکن اس جدید دور میں ایسا سوچنا محض ایک ہماکت ہے وہ یقیناً تم لوگوں کے نام پہلے سے جانتا ہوگا امی اگر بات ناموں تک محدود رہتی تو شاید میں اسے قابل توجہ نہ سمجھتا لیکن اس نے انور کے مستقبل کے مطالق ایک جملہ بول کر مجھے تشویش میں ڈال دیا کیا کہا اس نے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس نے مستقبل قریب میں انور کی موت کی پیشنگوئی کی ہے اس نے انور کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ بے شک سب ہی کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے کسی کا انتظار طویل ہے اور کسی کا مختصر ہوتا ہے اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ انور مرنے والا ہے امی نے تنزیہ انداز میں پوچھا ثابت تو ہو رہا ہے آپ نہ مانیں تو اور بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب کھانا کھاؤ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے لنج سے فارغ ہونے کے بعد امی نے دوبارہ وہی موضوع چھیڑ دیا میری بیسوں دلیلوں کے باوجود وہ بابا کو محض ایک بھکاری ماننے پر تلی رہی فائزہ ہماری بحث سے اکتا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی اور پھر بیس پچیس منٹ کے بعد میری اور امی کی بحث بھی بغیر کسی نتیجے کے افتتام پذیر ہو گئی دن کا باقی حصہ میں نے بابا کے مطالق سوچتے ہوئے گزار دیا خصوصاً انور کے مطالق اس کا کہا گیا جملہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا میں نے اس جملے کے سہر سے ازاد ہونے کی بہت کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہو سکا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انور لمحہ بلمحہ موت کی طرف بھڑ رہا ہو مگر اسے بچانے کے لیے میں عملی طور پر کچھ بھی کرنے سے قاسد تھا گھر میں کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا میں اگر زیادہ زور دیتا تو وہ یقیناً مجھے پاگل قرار دیتے ہوئے کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کی کوشش کر دے اور یہ مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا تاہم میں انور کو متوقع حادثے سے بچانے کے لیے مسلسل سوچ رہا تھا اس مقصد کے لیے میں شام سے تھوڑی دیر پہلے کار لے کر گھر سے نکل گیا دراصل میں اس بابا کو تلاش کر کے اس جملے کی تیہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ انور کو آخر کس قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے بس ظاہر تو چچا کے علاوہ کوئی اس کا دشمن نہیں تھا لیکن چچا شاید اس کی جان لینے کی حد تک نہیں جا سکتا البتہ انور حادثاتی یا دبائی موت سے دوچار ہو سکتا تھا ایک گھنٹے تک میں شہر کے مختلف پارک اور مارکٹس دیکھتا رہا لیکن کئی فقیروں کو دیکھ کر مجھے ان پر اسی پرسرار بابا کا گمان گزرا چند ایک فقیروں سے میں نے بابا کا حلیہ بیان کر کے پوچھا بھی لیکن کوئی بھی فقیر مجھے بابا کے متعلق نہ بتا سکا آخر کار تھک ہار کر میں نے بابا کی تلاش کا کام اگلے دن پر ڈالا اور گھر کی رالی رات کو کھانے کی میز پر ابو سے میری اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اس جدید کمپیوٹرائز دور میں ایسی دکیانوسی سوچ محض ایک ہماکت ہے وہ آدمی کوئی شوب داباز ہی ہو سکتا ہے میں نے کہا ابو اگر وہ شوب داباز ہوتا تو کہیں مجمع لگا کر تماشا دکھاتا نہ جومی ہوتا تو کہیں آفس بنا کر پیشن گویاں کرتا یوں سڑکوں اور پارکوں میں نہ گھومتا آزماتے رہتے ہیں مگر میں نے اس پورے سرار بابا کی آنکھوں میں ایسا کوئی لالچ نہیں دیکھا حالانکہ وہاں پارک میں موجود کئی لوگوں نے پرس نکال کر بن مانگے ہی اسے پیسے دینے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے لوگوں کی طرف بلکل توجہ ہی نہ دی تو ابو شفیق انداز میں بولے تم ابھی بچے ہو سرمد آج کل شوب داباز دس پیس روپے کو کچھ نہیں سمجھتے ان کی نگاہ لاکھوں پر ہوتی ہیں اگر تمہارے سامنے لوگوں سے دس دس بیس پیس روپے لیتا رہتا تو پھر تمہیں کیسے متاثر کر سکتا تھا اس نے صرف تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی نہیں ابو میں نے ان کار میں سر ہلایا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ کوئی شوب داباز تھا میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے پاگل ہو تم وہ فیلحال تمہیں متاثر کرنے کے چکر میں ہے جب تم مکمل طور پر اس کی بچھائے ہوئے جال میں پھس جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کی آنکھوں کی سچائی تو صرف ایک دھوکہ تھا اس وقت تمہیں اس کی آنکھوں میں صرف لالچ نظر آئے گا میں کافی دیر تک ابو سے بحث کرتا رہا لیکن امی کی طرح انہیں بھی قائل کرنے میں ناکام رہا اس کے بعد ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے خلاف معمول تھوڑی دیر تک متعلیہ کیا حالانکہ اس سے قبل میں نے رات کے وقت کبھی بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اپنی داستان کے شروع میں میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا میرا معمول تھا تاہم اس رات پر اصرار بابا والے چکر میں فس کر میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا میرے موبائل فون پر کالز بھی آئی تھی لیکن میں نے دوستوں کو ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا میں فطرتاً بہت لاو بالی واقع ہوا ہوں کوئی بھی کام ٹک کر نہیں کرتا جب بھی ذرا سی سستیاں بوریت محسوس ہوتی ہے تو میں شوق اور لگن سے شروع کیا گیا منصوبہ آدھورہ چھوڑ دیتا ہوں البتہ دو سال قبل میرا ایک شوق ایسا بھی رہا ہے جسے میں نے پایا تک میل تک پہنچا کر چھوڑا وہ شوق تھا مارشل آرٹ سیکھنے کا اور میں اسے سیکھ کر ہی رہا آج میں مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ ہولڈر ہوں اب تک فائٹنگ کے کئی مقابلے جیت چکا ہوں رات کے دس پج رہے تھے خلاف معمول میں متعلیہ کر رہا تھا دس پجے میں نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور ٹی وی آن کر دیا گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے مگر میں اپنے بیٹروم میں دیکھنے کا عادی تھا ریموٹ ہاتھ میں لے کر میں کوئی پسندیتا چینل تلاش کرنے لگا سپورٹس کے علاوہ میں ایکشن اور ہورر موویز دیکھنے کا بھی شوقین تھا جلد ہی اپنا مطلوبہ چینل مجھے مل گیا جس پر ہورر اور ایڈوینچر مووی کے ابھی ابتدائی مناظر چل رہے تھے فلم دیکھنے کے دوران کئی بار میرا دھیان اس پر اصرار بابا کی طرف گیا بلکہ سچ پوچھئے تو فلم نے مجھے مسہور کر لیا تھا اور میرے دل میں شدت کے ساتھ یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش کسی طرح میں ابھی فیوچر کے بارے میں جان سکتا اور فلم کے مرکزی کردار کی طرح لوگوں کے سامنے پیشن گویاں کرتا پھرتا اس کے ساتھ ساتھ بار بار میرا خیال اپنے ملازم انور کی طرف بھی چلا جاتا جس کے مطالق بابا جی نے ایک جملہ بول کر مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا انہی خیالات میں غرق میں نے فلم ختم ہونے کے بعد ٹی وی آف کر دیا گیا لیکن نین مجھ سے روٹھی رہی اور اس کی غالباً دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ میں روٹین سے پہلے سونے کی کوشش کر رہا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا دماغ مسلسل اس بابا جی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے امی ابو نے اسے بلکل فروڈ قرار دے دیا تھا مگر میں ایسا سوچنے کے لیے تیار نہ تھا مجھے وہ بابا جی کوئی بہت پہنچے ہوئے انسان لگے تھے دنیا داری اسے چھوکر بھی نہ گزری تھی میں جون جون بابا کے مطالق سوچتا گیا میرا یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ وہ واقعی کوئی صحبے کشف و کرامات شخص تھا جو اتفاقن ہی مجھے ٹکرا گیا اور میری بدقسمتی کہ میں اسے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا رات دیر گئے تک میں جاکتا رہا اور بیچینی کے عالم میں کروٹے بدلتا رہا پھر کسی نہ کسی طرح مجھے نین آ ہی گئی خواب کی حالت میں ایک بار پھر میں اسی پارک میں پہنچ گیا میری نگاہیں پارک میں بابا کو تلاش کر رہی تھی اور پھر وہ مجھے نظر آ ہی گیا میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور فریادی انداز میں بولا خدا کے لیے مجھے مستقبل بینی کی صلاحیت عطا کر دیجئے میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا پلیز مجھے نا امید مت کریں کفر مت بول نادان بابا نے تیوری چڑھا کر کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اس اوپر والے کی دین ہے وہ جسے چاہے نواز دے میں تو ایک عام انسان ہوں میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں آپ چاہیں تو اس صلاحیت سے مجھے بھی نواز سکتے ہیں میں نے التجاہ کی آپ اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں اس سے کہہ کر کسی کی بھی جھولی بھر سکتے ہیں خدا کا خوف کرو میاں میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں البتہ جتنا کچھ چاہتا ہے وہ اوپر والا بتا دیتا ہے اس نے مخصوص انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا ورنہ میری اتنی اوقات کہاں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ جان سکوں نہیں بابا میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا آپ مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج میں خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاؤں گا تم نہیں جانتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو جو چیز پردے میں ہے اسے پردے میں ہی رہنے دو ورنہ مشکلات میں گھر جاؤ گے اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا کیوں نہ شکرے بن رہے ہو آپ کچھ بھی کہیں بابا لیکن میں کچھ پا کر ہی آپ کا دامن چھوڑوں گا زد مت کرو نادان بابا نے چلا کر کہا شاید اب ان کی قوت برداشت جواب دینے لگی تھی تب ہی وہ غصے میں آگئے تھے آگ خوبصورت نظر آنے کے باوجود جلاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اسے چھونے والا کون ہے مرد عورت بچہ یا بڑا تم پر بھی اس وقت پاگلپن سوار ہے اسی لیے اچھا برا نہیں سمجھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ممی پاپا ٹھیک کہتے ہیں میں نے بدلے ہوئے انداز میں کہا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف دھونگ رجا رکھا ہے اے اللہ میں اس نادان کو کیسے سمجھاؤں وہ انتہائی بیچارگی کے عالم میں خدا سے شکوا کنا ہوا یہ جان بوجھ کر پھولوں کی جگہ انگارے مانگ رہا ہے میرے مولا اسے ہدایت دے یہ راستے سے بھٹک گیا ہے بابا میں نے جو مانگا ہے مجھے وہ چاہیے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تم بابا نے لرستی ہوئی آواز میں کہا نفس کے غلام ہو اور نفس کی غلامی کا انت جہنم کے دروازے پر ہوتا ہے اس کے بعد بابا نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنی زد پر اڑا رہا آخر کار بابا نے زد چھو کر کہا اچھا ٹھیک ہے تم اگر یہی چاہتے ہو تو پھر ایسا ہی سہی لیکن یاد رکھنا تم بہت پچتاؤگے بہت زیادہ میں نے بابا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ چند لمحے مجھے گھوٹا رہا اس کے بعد مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم دے دیا جو میں نے بلا تردد مان لیا میں نے فوراں اپنی آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا بھڑنے لگا ہو میں خود کو کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولنے کے بارے میں سوچا تو اچانک میری سماتوں میں بابا کی سرسراتی ہوئی آواز گنجی جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا اس کا حکم سن کر میں نے آنکھیں کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا میرا وجود بہت تیزی کے ساتھ آگے بھڑ رہا تھا مجھ پر خوف اور تجسس کی ملی جوی کیفیت تاری تھی اس سے قبل میں نے صرف فلموں اور ڈراموں میں انسانوں کو فضاء میں اڑتے دیکھا تھا مگر وہ اڑنا کیمرہ ٹریک کا کمال ہوتا تھا جبکہ میں تو حقیقتاً فضاء میں اڑ رہا تھا علیف لیلوی کہانیوں کی طرح میرے نیچے نہ کوئی کالین تھا اور نہ ہی کسی جن نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پرسرار بابا میرے ساتھ فضاء میں اڑتا ہوا آ رہا ہے یا پھر کہیں غائب ہو چکا ہے میری شدید خواہش تھی کہ میں آنکھیں کھول کر خود کو اڑتا ہوا دیکھوں دوسری طرف میں بابا کی حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو آنکھیں کھولنے سے روکا ہوا تھا تاہم میرا حجان لمحہ با لمحہ بھڑتا جا رہا تھا قریب تھا کہ میں بابا کی حکم عدولی کرتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی غلطی کر بیٹھتا اچانک ہی میرے قدموں نے زمین کو چھو لیا اب آنکھیں کھول دو فوراں ہی میری سماعتوں سے بابا کی آواز ٹکرائی مگر اتنا یاد رہے تم نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا جیسا میں کہوں گا بلکل ویسا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے بابا یہ کہتے ہوئے میں نے ایک دم آنکھیں کھول دیں مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے میں ایک ایسا جنت نظیر حسین و جمیل اور سرسبز و شداب وادی میں کھڑا ہوا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی ہمارے چاروں طرف سرسبز و دلکش پہاڑوں کی فلک بوس چوٹیاں قدرت کا اعلان کر رہی تھی وادی میں تقریباً ہر قسم کے پھالدار پیڑ موجود تھے وہاں پھولوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی پھولوں کی خوشبو سے پوری وادی موتر ہو رہی تھی میں مبہوت سا کھڑا انہیں دیکھتا رہا نیچے وادی میں بھی پھالدار پیڑوں پر قسم قسم کے چھوٹے بڑے پرندے چہ چہا رہے تھے اس خوبصورت وادی کے حسن و جمال نے مجھے سہر زدہ کر دیا تھا اور میں وقتی طور پر بابا کو بھول گیا چند لمحوں کے بعد جب مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے اس کی طرف توجہ دی مگر وہ مجھ سے بلکل لا تعلق نظر آ رہا تھا یوں جیسے مجھ سے شدید ناراض ہو میں نے زد کر کے اسے رضا من تو کر لیا تھا مگر اب مجھ سے بے رخی برت کر شاید وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے اسے میرا یہ قدم بلکل پسند نہ آیا ہو میں بھی اس سے اس حسین وادی کے مطالق کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اس کی تاقید یاد آگئی اور میں نے زبان کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کچھ بول کر میں بنے بنائے کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا چلو چند لمحوں کے بعد بابا نے حکمیاں انداز میں کہا لیکن چپ رہنا نقصان اٹھاؤ گے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بھڑنے لگا ہمارے راستے میں کئی پھالدار پیڑ اور پودے آئے مگر بابا بے نیازی کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا تاہم مجھے قسم قسم کے پھل دیکھ کر بھوک محسوس ہونے لگی مگر میں بابا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی پھل نہیں توڑ سکتا تھا بارحال مجھے یہ امید ضرور تھی کہ وہ خود ہی میری بھوک کا احساس کرتے ہوئے مجھے پھل کھانے کی اجازت دے دیں گے چلتے چلتے ہم دونوں ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے خوبصورت اور رنگ برنگ پتھروں کے اوپر سے گزرتا ہوا چشمے کا پانی اس قضر صاف اور شفاف تھا کہ تہہ تک سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے قبل کبھی میرے گمان سے بھی نہیں گزرا تھا چشمے کے شفاف پانی کو دیکھ کر میری طبیعت للچانے لگی اچانک ہی میں شدت کے ساتھ پیاس محسوس کرنے لگا ایسی پیاس میں نے زندگی میں اس سے قبل کبھی محسوس نہیں کی تھی اب میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں کسی طرح سیر ہو کر پانی پی سکوں میں پانی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا لمحہ بلمحہ مجھے اپنے حلق میں کانٹے سے چپتے محسوس ہونے لگے بابا مجھ سے بے نیاز سا ہو کر چشمے کے کنارے موجود پھلدار پیڑوں کے سامنے نہائیت اتمنان کے ساتھ ٹہل رہا تھا ان کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو ادھر میری پیاس ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور مجھے کچھ اس طرح محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے فوراں پانی نہ پیا تو شاید میری سانسے بند ہو جائیں گی میں نے غیر ارادی طور پر اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر پہشانی پر رکھا تو میری ہتھیلی پسینے سے بھگ گئی مجھے اپنا بدن کسی نادیدہ آگ میں جھلستہ ہوا محسوس ہونے لگا میرا دل پہلو میں پوری شدت کے ساتھ دھڑکنے لگا اب میری پیاس بلکل ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور میں غیر ارادی طور پر چشمے کے کنارے کی طرف بھڑنے لگا میں اپنی درینہ خواہش اور بابا کوئی اکثر بھول چکا تھا بلکہ سچ کہوں تو اس وقت دو گھونٹ پانی کے بارے میں میں اپنی زندگی سے بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار تھا چشمے کے کنارے تک پہنچ کر میں ایک دم پانی کی طرف جھگ گیا لیکن مجھے پانی پینے کا موقع نہ مل سکا اچانک ہی میری سماتوں سے بابا کی کڑکدار آواز ٹکرائی رک جاؤ بے وکوف آدمی پہلے یہ پھل کھالو بعد میں پانی پینا لیکن بابا مجھے سخت پیاس لگی ہے میں پہلے پانی پینا چاہتا ہوں میں نے بے بسی کے آلم میں جواب دیا نہیں کیا تم بھول گئے ہو کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے میں نے بیچارگی کے آلم میں بابا کو دیکھا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پھل میری طرف بڑھا دیا لو یہ کھالو میں نے بلا تردد سیب سے ملتا جلتا پھل ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کھانا شروع کر دیا پھل شکل میں بالکل سیب کی طرح تھا لیکن خاصیت میں نہ صرف سیب سے بہت نرم تھا بلکہ اس کا ذائقہ بھی سیب سے کتے مختلف تھا نمکین اور میٹھا ذائقہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا یہ ایک ایسا ذائقہ تھا جو اس سے قبل میری زبان نے نہیں چکھا تھا پھل کھاتے ہوئے میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی میں ایک ایسے لذت محسوس کر رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا بابا بڑے گوھر کے ساتھ میرے تاثرات دیکھ رہے تھے پھر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے سالم پھل کھا لیا حیرت انگیز طور پر اب میری بھوک اور پیاس بلکل ختم ہو چکی تھی اب مجھے کسی بھی چیز کے طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکٹیو محسوس کر رہا تھا اور میری مستقبل بینی کی خواہش بھی کہیں پسے پردہ چلی گئی تھی اب میرا دل جا رہا تھا کہ چھلانگے لگاتا ہوا کہیں دور نکل جاؤں اس حسین و جمیل وادی کا کونہ کونہ دیکھتا پھروں جس کی خوبصورتی نے پہلی ہی نظر میں مجھے مزہور کر دیا تھا بابا میری اس کیفیت سے بے خبر نہیں تھا ویسے بھی اس کے پاس انسان کا باطل ٹٹولنے والی آنکھیں تھی وہ انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچیں تک پڑھ لیتا تھا بس اب پانی پیلو اس نے قدر توقف سے میری طرف مائنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا لیکن مجھے اس کی تاقید اچھی طرح یاد تھی اس لئے میں چپ چاپ چشمے کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگا پھل کی طرح پانی کا ذائقہ بھی منفرد تھا ہلکا اور میٹھا میٹھا سا پیاس نہ ہونے کے باوجود میں بہت زیادہ پانی پی گیا پانی پیکر میں اٹھا واپس بابا کی طرف پلٹا مگر اس طوران وہ کہیں غائب ہو چکا تھا میں نے اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دھوڑائیں اسے آوازیں دی لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا میں یکتم پریشان سا ہو گیا ایک لمحے میں وادی کا سارا حسن و جمال میری نگاہوں میں اپنی وقت کھونے لگا اب میں وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا وہ جگہ میرے لئے بالکل اجنبی تھی نہ جانے وہ وادی دنیا کے کس کونے میں واقع تھی بہرحال ایک سمت منتخب کر کے میں روانہ ہو گیا ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک مجھ پر غنودگی تاری ہونے لگی میری پلکیں خود بخود جڑنے لگیں شاید یہ چشمے کے میٹھے پانی کی تاثیر تھی یہاں پھر اس کا تعلق بابا کی پرسرار شخصیت سے تھا میں نے نین سے لڑنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود اگلے ہی لمحے میں وہیں چشمے کے نزدیک اونگتا ہوا لیٹ گیا اور پھر گہری نیند میں ڈوب گیا جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈروم میں بستر پر موجود تھا کمرے میں زیرو پاور بلب کی مدم روشنی پھیلی ہوئی تھی آنکھ کھلتے ہی میں چونک کر اٹھ پیٹھا مجھ پر ابھی تک خواب کی کیفیت تاری تھی اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری زبان ابھی تک اس پھل کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی یہ کیسا خواب تھا میں نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ ملا تب ہی میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی اور میرے بدن میں سنسنی کی ایک تیز لہر سرائیت کر گئی میرے پیروں میں جوتے موجود تھے تو مجھے مدم اور ہلکی سی سرگوشی سنائی دی سرمد اب تم دنیاوی چکروں میں بلکل نہ فسنا بلکہ حقوق اللہ اور حقوق کل عباد کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تمہارا دل پر سکون اور مطمئن رہے گا امید ہے اب تمہیں مستقبل بینی کی خواہش کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر بابا نے حق اللہ کا نعرہ لگایا اور آواز مادوم ہو گئی آواز کے مادوم ہوتے ہی مجھے قلبی سکون کا احساس ہوا میری مستقبل دیکھنے کی خواہش اپنا دم توڑ چکی تھی میں اب خود کو ہشاش پشاش محسوس کر رہا تھا اور میں نے تحیہ کر لیا کہ اپنی پوری زندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کسی طور غافل نہیں رہوں گا اب اس واقعے کوئی طویل عرصہ گزر چکا ہے بابا کی ہر وقت یاد آتی ہے مگر اب بابا نہ خواب میں اور نہ ہی جاگتی آنکھوں سے کہیں نظر آتے ہیں میرے فہم و گمان کے مطابق اس پرسرار بابا کا تعلق کبیلہ جنات سے تھا کیونکہ جس طرح وہ غائب ہوئے ہیں اس طرح کوئی بھی انسان غائب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید خوفناک